اسلام علیکم جی خبریں تو آج یعنی کافی ہیں دلچسپی ہیں لیکن میرے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹن خبر سابق چیف جسٹس جو گلزار ہیں پاکستان کے ان کا فرار ہونا ہے وہ اپنے اہل خانہ سمیت اوئی کا فرار ہو گئے ہیں یہ وہی چیف جسٹس ہے جس نے کہا تھا کہ اس نے درخواست کی تھی چیف جسٹس نے درخواست کی تھی وزارت داخلہ سے کہ اس کو سیکیورٹی ویسے ہی دی جائے جیسے حاضر سروس چیف جسٹس کی ہوتی ہے کیونکہ بغیر سیکیورٹی کے اس کو معلوم تھا کہ اس کے لوگوں میں جتنا غصہ ہے اس کو گالیاں پڑھنی ہیں جوتے پڑھنی ہیں اس کی جان کو خطرہ تھا سلامتی کو خطرہ تھا تو اس نے وہ سیکیورٹی مانگی وزارت داخلہ سے وہ سیکیورٹی اس کو مل بھی گئی لیکن اس کے باوجود ڈر اور خوف ایسا تھا جو میں کچھ دن پہلے بھی اس ویلوگ میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ سیکیورٹی جتنی مرضی یہ بڑھا لے سیکیورٹی کا بڑھانا خوف کے بڑھنے کے نتیجے میں ہوتا ہے یعنی آپ کا خوف آپ کے اندر کا چور آپ کے اندر کا ضمیر آپ کو بتا رہا ہے کہ تم چور ہو تم ڈاکو ہو تم نے لوگوں سے دشمنی کی ہے تم غدار ہو اس لیے لوگ تمہیں مار دیں گے تم چور ہو بھاگ جاؤ یہاں سے یہ وہ جذبہ ہے جو پہلے کہتا ہے کہ سیکیورٹی 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 بزدلی مطلب ہے بزدلی مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی شان و شوقت نہیں ہے یہ بزدلی ہے یہ ڈر ہے یہ خوف ہے حکمران جب اپنی حکمرار یا حکمران طبقے کا جج تو حکمران طبقہ ہے نا حکمران طبقہ اس کو کسی نے یعنی الیکٹ تو نہیں کیا ہوتا تو یہ جب جتنی سیکیورٹی لوگوں سے بڑھاتے ہیں ان کا خوف بڑا بہتا ہے آپ یہ جان لیں کہ یہ بہت بڑا چور ہے بہت بڑا ڈکیت ہے اس کو بہت زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے کہ کوئی اتنا ہی بڑا چور ہے اس کو ڈر ہے کہ لوگ اس کو مار دیں گے اس نے غداری کیا اپنے لوگوں کے ساتھ اس نے ضمیر بیچا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اس کو سیکیورٹی چاہیے ورنہ لوگ اس کو مار دیں گے تو سیکیورٹی کا بڑھنا کسی بھی عوضے کا آدمی ہو آپ دیکھ لیں جس عوضے کے ساتھ جتنی بڑی سیکیورٹی ہوگی وہ اتنا بڑا چور اور ڈکیت ہوگا یعنی وہ اتنا ہی ڈر پوک ہے دراصل وہ اتنا ہی ڈر پوک ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ سیکیورٹی کے بعد اس کی راتوں کی نیند اس کی اڑیوی تھی وہ آخرے کار بھاگ گیا امریکہ اہل خانہ کے ساتھ بھاگا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ نظرانداز کر دیتے ہیں باتیں لیکن جوڈیشری کا اور محکمہ عدل یعنی عدل کا کرٹ ہو جانا ججوں کا کرٹ ہو جانا اس کا بہت گہرا تعلق ہے دہشتگردی سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے سے کیسے بڑی سادہ سی بات آپ ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں کہیں کوئی ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ عدالتیں سو فیصد ہی انصاف دے رہی ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا پرسنٹیج ہوتی ہے ہمیشہ اس پرسنٹیج کو ہمیشہ زیادہ ہونا چاہیے ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ تک ہونا چاہیے تو سوسائٹیز چلتی رہتی ہیں ٹین پرسنٹ انجسٹس ہو گیا سیون پرسنٹ انجسٹس ہو گیا سسٹم میں فلاو کی وجہ سے تو آبیسلی بھی کاجلٹیز ہوتی ہیں لیکن اس سے پوری ریاستی اس پہ سوالیاں نشان نہیں کھڑا ہوتا لیکن جب یہ ریشو بلکل بدل جائے یعنی ستر فیصد اسی فیصد انجسٹس ہے ستر فیصد سیونٹی پرسنٹ مطلب ہے زیادتی ہے ظلم ہے اور صرف ٹینٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ جسٹس ہو رہا ہے تو پھر ہمارے والا حال ہوتا ہے جو پاکستان میں عدالتوں کا حال ہے اب جب آپ کو عدل کی امید نہیں ہے آپ کہاں جاتے ہیں حکومت نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی انتظامیہ نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی کسی اور شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی کوئی آپ کی جان مال عبرو پر حملہ آور ہو گیا تو اب آپ عدالت جاتے ہیں کہ دیکھئے فلان آدمی انکر نے فلان آدمی ٹی وی چینل نے یا فلان شخص نے میری عزت میری عبرو پر حملہ کیا اس نے مجھے چور کہا ڈکیت کہا اس نے بکواس کی اس نے جھوٹے الزام لگائے میں عدالت کے پاس آئے ہوں مجھے انصاف دیا جائے جیسے یہاں برطانیہ میں ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایئر وائے جو ہے وہ یہاں جب یہاں پہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں جب وہ برطانیہ کی عدالت میں جاتے ہیں بے شک وہ امیر ہوں بے شک وہ نارمل ہوں قطر حظر اس کے تو ان کو انصاف ملتا ہے ایئر وائے کا سلمان اقبال جو ہے وہ معافی بھی مانگتا ہے جرمانہ بھی دیتا ہے کیونکہ یہ برطانیہ ہیں یہاں قانون کی حکم رانی ہیں لیکن پاکستان جہاں پہ جھوٹی خبروں کا ایک امبار ہے مطلب ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں سے تئیس گھنٹے جھوٹ بولا جاتا ہے وہاں کی کسی عدالت میں کسی عدالت میں ایر وائے یعنی وہاں بھی لوگ عدالتوں میں گئے ہیں نا ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ سارے عدالتوں میں گئے پاکستان کی عدالتوں میں پہنے گئے کہ یہ دیکھیں جج صاحب عدالت کے پاس میں آیا ہوں اس بندے نے میرے خلاف جھوٹ بولا ہے عدالتیں کچھ نہیں کرتی ہیں الٹا سلمان اقبال کو حکومت پاکستان کی طرف سے آوارڈ دیا جاتا ہے اس کو نومنیٹ کیا جاتا ہے کہ اس شخص کو تو ہم آوارڈ دیں گے تو عدالتوں کا جب یہ حال یعنی ایک جج اس کے سامنے کانسٹوٹیشن ہے آئین ہے اس کا فرض ہے جس کا اس نے حلف اٹھایا ہوا ہے اب اگر وہ اپنا حلف اٹھا کے قانون پر چلے گا کانسٹوٹیشن پر چلے گا رول آف لاؤ کی بات کرے گا جو اس کا فرض ہے تو اس کو فائز عیسیٰ بنا دیا جائے گا یعنی جسٹس فائز عیسیٰ یعنی اس کی بیوی تک کو دالتوں میں دھکے کھانے پڑیں گے وہ خود غدار ڈیکلیئر کرا دیا جائے گا اور وہ میرٹ پر آگے چیف جسٹس اس نے پاکستان کا بننا ہے لیکن ہر کسی کو یعنی یہ معلوم ہے کہ بہت مشکل ہے کہ یہ چیف جسٹس بن سکے مطلب ہے کہ اس کے خلاف اس کو مطلب ہے کہ اس کی جان پر بھی اگر حملہ کرنا پڑا تو کر دیا جائے گا کیونکہ اس طرح کا آدمی چیف جسٹس نہیں بنتا بننا چاہیے نہیں کیونکہ اس طرح کا آدمی اگر چیف جسٹس بنے گا جو قانون کی بات کرے گا رول آف لوگ کی بات کرے گا تو وہ ہمارے پورا سسٹم جو کہ کھڑا ہی ادم قانون کے اوپر ہے ہمارا پورا جو سٹرکچرل یعنی دھانچہ ہے آپریشنز کا ریاست جو یعنی آپریٹ کرتی ہے اس کی جو بنیادیں ہیں وہ لا قانونیت ہیں اس کی بنیادوں میں بندوق ہے اس کی بنیادوں میں انجسٹس ہے انکونسٹیوشنل مینز ہیں وہ سارے کے سارے جن کو استعمال کر کے یعنی ریاست فنکشن کرتی ہے اب اس لا قانونیت میں اس لولیسنس میں اس انجسٹس میں اگر کوئی آدمی یعنی حقیقی طور پر انصاف دینے کی کوشش کرے گا تو وہ روپ دیا جائے گا اس کو رسطے سے ہٹا دیا جائے گا تو چیف جسٹس بنے کا ہمارے نظام میں مطلب یہ ہے کہ جو جتنا بڑا آئین کو توڑنے والا ہوگا قانون توڑنے والا ہوگا کمپرومائزڈ ہوگا کرپٹ ہوگا ایسا آدمی ہمارے ہاں ترقی کرے گا اور وہ چیف جسٹس بن سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ بن گیا تو اب اس کے سامنے بھی تو اعتراض ہوئے نا ایک میں قانون انصاف عدل کانسٹیوشن رکھا ہے دوسرے پلڑے میں ہیرہ سونے پیسہ پوزیشن پریولیجز یہ رکھا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جت جو آگے بڑھ کے قانون انصاف کی بات کرے گا وہ مارا جائے گا رستے سے اٹھا دیا جائے گا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کتنے بھیانک اور کتنے ڈیپ کرائسس کا شکار ہو چکے ہیں قوم کے سامنے سب کے سامنے یہ بے شرمی سے ہوتا ہے ڈھٹائی سے ہوتا ہے جو کر لیا کر لو میں آپ کو یہ بالکل درست بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو نظام ہے نا جو پالٹکس ہو یا وہ ایڈمنیسٹریشن ہو وہ ایک ہی حصول پہ چلتی ہے جو کرنا کر لو ہم یہ کریں گے کیونکہ ڈنڈا ہمارے پاس اپنی تاریخ ویسے صدیوں کی معاف کیجئے گا ہے یہی جو ڈنڈا اٹھاتا ہے ہم اس کے غلام نتے ہیں اور ہم ڈنڈے کے ہی ہمارا پیرو مرشد ہے اور ہماری تاریخ واقعی یہ ہے مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب جوج بوش آئے نا یہ جوج بوش مشرف کے زمانے میں کچھ گھنٹوں کے لیے پاکستان تو ایک ان کا ایک وفت آیا تھا تو سوال پاکستان کے جنرلیسٹ کر رہے تھے تو ایک نے ان کے ساتھ ایک ڈپلومیٹ تھا کوئی اس سے سوال کر رہے تھے بار بار کے امریکہ میں مارشلہ کیوں نہیں آتا مطلب ہے وہاں پہ فوج اتنی دنیا کی سب سے بڑی فوج تو امریکی فوج ہے سب سے طاقتور فوج ہے تو وہ مارشلہ کیوں نہیں لگاتی امریکہ میں فوج کیوں نہیں حکومت کرتی اتنی طاقتور فوج ہے تو وہ پہلے تو آوائیڈ کرتا رہا اگنور کرتا رہا اس سوال کو اس کے بعد پھر فائنلی اس نے بہت غصے میں ایک ہی فکرہ کہا اس نے کہا امریکن پیپل سمجھ آگی اس نے کہا کہ امریکی قوم اس کی اجازت نہیں دے گی کہ امریکی فوج آکے ہم پہ حکومت کرنا شروع کر دے یہ امریکہ کی قوم اجازت نہیں دے گی یعنی وہ جیتی جاگتی قوم ہے وہ بھیڑے نہیں ہیں وہ یعنی ایسے شیپس لیمب نہیں ہیں یعنی وہ بغیر شعور کے بغیر عقل کے مرغوں کا یا مطلب آپ کہیے جانوروں کا ایسا ریوڑ نہیں ہے کہ ایک آدمی ڈنڈا اٹھا کے آیا ہے کتے کے ساتھ اور وہ اس لئے ڈنڈا ہلانا شروع کیا کتے نے بھوکنا شروع کیا اور اس سارے کی ساری بیڑے ایک وہ یان میں باڑے میں جا کے جمع ہو گئیں یہ امریکی قوم ایسی نہیں ہے کہ ایک ڈنڈے والا اور ایک ساتھ بھوکنے والا کتہ اور وہ لے کر آیا پوری قوم کو اپنے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک بندوق والا اور ایک بھوکنے والا کتہ یہ دونوں کا بڑا گہرا رشتہ شروع سے ہوتا ہے بھائی اگر آپ دیکھیں کہ ڈنڈے والا اور بندوق والا جب آتا ہے وہ سلطنتوں کے دور میں بھی جب آتا تھا یعنی جب عاملے ہوتے تھے تو اس دور میں بھی یہ ہوتا تھا ایک بندوق تلوار والا دوسرا بھوکنے والا کتہ یہ بھوکنے والا کتہ جو ہے یہ یا تو پادری ہوتا تھا عام طور پر یا یہ فیوڈل ہوتے تھے یعنی یعنی یا یہ غدار ہوتے تھے بھوکنے والے کتہ نیشن سٹیٹ کے بعد بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک یعنی وہ تیسری دنیا کے وہ سارے ممالیں جہاں پہ ایک یعنی وہ کون کون سے ملک ہیں پاکستان اکیلہ نہیں اور بھی ملک ہیں نورتھ کوریا مثال وہ تو وہاں سے بھی بہت آگئے ہیں کہ ایک ان کے ساتھ ایک بندوق والا ہوتا ہے ہمارے جیسے ملکوں میں ایک بھوکنے والا کتہ اس نے رکھا ہوتا ہے اب آج بھی آپ دیکھ لیں پاکستان میں ایک طرف بندوق ہے اور بندوق کے ساتھ بھوکنے والے کتہ ہیں یہ بھوکنے والے کتے آپ کو ہر ٹی وی سکرین پر بیٹھے ملیں گے یہ سوشل میڈیا پر آپ کو ملیں گے اور یہ بھوکنے والے کتے کون ہیں یہ بھوکنے والے کتے سارے کے سارے وہ ہیں جو اس بندوق کی شان میں تاریخی جھوٹ بولتے ہیں تاریخی کو بدل دیتے ہیں یعنی تاریخی یعنی ہسٹری کو جھوٹ پڑھاتے ہیں ہسٹری کے نام پر یہ بھوکنے والے کتے وہ ہیں جو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس نے پاکستان کو عظیم کامیابیہ دی یا یہ کہ یہ بھوکنے والے کتے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی ایک افسر ہے اور اس کی بدونت پورا ادارہ کھڑا ہوا ہے اگر اس افسر کو ہٹا دیا تو پورا ادارہ نیچے دھرام سے گر جائے گا اور یہ بھوکنے والے کتے یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ جو آہ ادارہ جس کی جس کی یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ ادارہ کے فیلان آدمی کو اگر ایکسٹینشن نہ دی گئی تو یہ دھرام بیٹھ جائے گا یہ بھوکنے والے کتے دراصل ایک آدمی کے ساتھ مل کے اس پورے ادارے کی بہتتی کر رہے ہوتے ہیں اس پورے ادارے کو یعنی یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی بندہ اس قابل ہے ہی نہیں جو آگے اس کی کمانڈ کر سکے بے شک وہ وابدہ ہو بے شک وہ پولیس ہو بے شک وہ فوج ہو بے شک وہ کوئی اور یعنی کوئی بھی دارہ ہو ایک ریٹائر آدمی کو جب وہاں لگایا جاتا ہے کانٹریک کے اوپر تو یہ دراصل تسلیم کیا جاتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس قابل نہیں ہے جو اس دارے کو چلا سکے اس قابل ہی نہیں ہے سرے سے بیسیکلی ہمارے ہاں طاقت کی جو ترقیب ہے آپ دیکھئے تو ایک طرف آپ کا بندوق کھڑی نظر آئے گی اور دوسری جانب آپ کو بھوکنے والے کتے نظر آئیں گے یہ بھوکنے والے کتے اور ڈنڈے والا ان کا جو ہے نا یہ جوڑی ہے بیسیکلی جو یہ بھیڑوں کو اور مرغوں کو یہ ساری جو یعنی بھیڑوں کے ریور کو یہ دو لوگ مل کے باڑے میں باڑے میں یعنی اس میں بند کر دیتے ہیں صبح کے وقت کھول دیتے ہیں رات کو واپس بند کر دیتے ہیں تو طاقت کی ترقیب جن جن معاشروں میں بے شک وہ نورتھ کوریا ہو بے شک وہ ایران ہو بے شک وہ پاکستان ہو یا جہاں پہ ترقیب ہی ہوتی ہے ریاست چلانے کی وہاں پہ پھر جو ججز ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پھر سیکیورٹی کی ضرور بھی پڑتی ہے اور یا پھر ان کا ملک سے بھاڑنا ہی بنتا ہے تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاہد عباد رکھے بلکہ ساری دنیا کو شاہد عباد رکھے آپ کا بہت بہت شکریہ پھر ملاخات ہوگی اللہ حافظ